بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ ناظرین دنیا میں ہر طرف طالبان کی فتح کا ڈنکہ بج رہا ہے اور بھارت والے تو اپنی جگہ پہ ان کا دکھ الگ ہے لیکن امریکیوں کا دکھ ہی بالکل الگ ہے لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھارتیوں کا کیا دکھ ہے اور پھر بتاؤں گا کہ امریکیوں کا کیا دکھ ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ اشرف گنی کیوں فرار ہوا تو ناظرین صاحب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارتیوں کا تو یہ دکھ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو زج کرنے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی پھلانے کے لیے عربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی افغانستان میں اور اشرف گنی کے ساتھ مل کر اور دوسرے جو ان کے امریکیوں کے لے پالک تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پہ اپنے کئی کانسلیٹ بھی بنایا ہوئے تھے لیکن جو ہی امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کامیاب ہوئے اس کے بعد بھارتیوں کوخاص کرنے ریندرا مودی کو اپنی جو انویسٹمنٹ تھی اس کا فکر لاحق ہوا لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے پھر اللہ پہ توقع کرنے والوں کی اللہ مدد نہ کرے گا تو اور کون کرے گا پھر طالبان کی پیش گدمی شروع ہو گئی آپ یہ دیکھیں کہ اب امریکہ جس نے ایک طرف تو قطر میں بیٹھ کے طالبان کے ساتھ معایدہ کیا ان کی حیثیت کو تسلیم کیا اور ان کو مانا کہ اگلے حکمران آپ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر کسی فریق میں طاقت ہی نہیں اگر کسی فریق کی حیثیت ہی نہیں تو اس کے ساتھ آپ کا معایدہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے طالبان کی طاقت کو مانا گیا پھر اس کے ساتھ معایدہ ہوا تو اب امریکی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ طالبان حد سے تجاوز نہ کریں تو امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے باقی جنگ جو ہے قطر میں کھڑے ہوئے ہمارے بمبار تیارے اور ہمارے تربیت یافتہ افغان فوجی اور بھارت کے سپورٹر اور بھارت کے انڈرکور جو وہاں پہ ایجینٹ ہیں وہ اپنا کام تمام کریں گے لیکن جو طالبان بیس سال سے مسلسل جبر کے خلاف لڑتے رہے حتیٰ کہ تیس ممالک کے جو یزید تھے ان کے گٹ جوڑ کے خلاف لڑتے رہے انہوں نے اپنی قربانیاں بھی دیں انہوں نے شہدتیں بھی بیش فیمار سمیٹیں ایون کہ ہمارے جو افغانی بھائی تھے جن پہ بے غنا بم مارے گئے ہسپیٹل پہ بم مارا گیا اور سینکڑوں ہمارے بے غنا افغانی بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور اسی طریقے سے طالبان نے بجائے احتیار پینکنے کے کنکریاں مار مار کے نہ صرف مودی کو شیطان بنایا بلکہ امریکہ کے بھی حکمرانوں کو انہوں نے بلکل شیطانوں کی ساب میں کھڑا کر دیا لہٰذا اثر حاضر میں طالبان کی یہ فتح تیس یزیدوں کے خلاف فتح قرار دی جائے گی چونکہ برطانوی وزیراعظم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور دنیا سے اس نے اپیل بھی کیا ہے کہ کوئی طالبان کی حیثیت کو تسلیم نہ کرے لیکن پھر وہ وجہ بھی بتا رہے برطانیہ والے کہ جب قطر میں بیٹھ کے امریکہ نے ان کے ساتھ موعدہ کیا تو موعدہ کیا وہ اپنے کسی علائی کے ساتھ یا نریدر مودی کے ساتھ کر رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ موعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے موعدہ ہو رہا ہے جنہوں نے بیس سال اتھیار نہیں ڈالے انہوں نے کسی اپنے مہمان کو وہ امریکہ کے سپرد کرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن اب جو مرضی وہ کہتے ہیں امریکہ والے یا برطانیہ والے تالبان نے نہ صرف اپنی طاقت کا لوہہ منوایا بلکہ انہوں نے جو غدار امت تھے جو وفادار ہندتوہ تھے اشرف گنی کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا آپ دیکھیں غدار کا پلے کا حال یہی ہوتا ہے جو صرف امریکی بیساکھیوں کے سارے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جو ہی تالبان نے کابل کے دروازے پر دستگت دی تو موصوب تیارے میں بیٹھے اور فرار ہو گئے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس وقت وہاں پر منظر دکھائی جا رہے ہیں کہ فغانی جو ہیں وہ تیارے میں بیٹھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں در حقیقت جو چلا خوشیار طبقہ ہوتا ہے ان میں جو چلا خوشیار طبقہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا اترے تو ان کی شہریت پکی ہے لیکن جو غیرت مند افغانی ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی بندہ کہ ہمارے ماں باپ ہندوستان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جب ہجرت ہوئی لیکن جہاں اسلام کے نام پہ ہجرت کا نام آیا تو سب نے ہندوستان چھوڑا اور یہاں آکے آباد ہو گئے لہٰذا کوئی افغانی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کے چلا جائے لیکن چند دیکھ ایسے ہوتے ہیں کہ تیارے میں بیٹھو یا یورپ چلے جاؤ جہاں بھی جاؤ گے اور یہ یقینی بات ہے کہ جہاں بھی آپ افغانی فیلال جائیں گے وہ وہاں پہ جا کے صرف یہ بتائیں گے کہ جی ہمیں وہاں طالبان کی سے خطر ہے تو ان کی شہریت کنفرم ہو جائے گی تو وہاں پہ جو آپ جہازوں کے محول دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ان کے ساتھ لٹکنے کے جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہاں تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نریندرہ موڈی نہ صرف انڈیا کے لیے نقصان دے ثابت ہوئے بلکہ امریکہ کی بھی کمر توڑ دی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک حالیہ ڈان میں چھپنے والے آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ جب سے اس کی حکومت آئی ہے نریندرہ موڈی کی انڈیا میں اس کے بعد صرف پی کے فلم ایسی تھی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی پی کے سوا ایک بھی فلم سپر ہٹ ثابت نہیں ہو سکی اس کی بنیادی وجہ جو بتائی گئی ہے ایک ریسرچ کے بعد نریندرہ موڈی نے زیادہ سنسرشپ لگا کر فلموں کے حوالے سے انہوں نے صرف ایسی فلمیں چلانے کی اجازت دی کہ جو یا تو اسلام کے خلاف ہوں یا پاکستان کے خلاف ہوں اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ اٹھارہ کروڑ مسلمان اسی طرح جو سکھ ہیں وہ سب کے سب اس سے متنفر ہو گئے لہٰذا بارتی فلم انڈسٹری اس کا ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ انڈین مشہد کو مضبوط کرتا تھا لیکن نریندرہ موڈی کی جارہانہ متصبانہ اور غاسبانہ پالیسیوں کی وجہ سے ہالیوڈ انڈسٹری بھی تباہی کے دانے پہ پہنچ چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ سکھوں کی نرازگی مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آئندہ الیکشن میں نریندرہ موڈی کے جیتنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کیونکہ وہاں کی جو کانگرس پارٹی اور دیگر پارٹیوں نے بھی نریندرہ موڈی کو متصب شخص قرار دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ شخص مزید اقتدار میں رہا تو انڈیا کا جڑے رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ انڈیا کو کئی محاضوں پر اس وقت جو ہے مشکل حالات کا سامنا ہے چینہ کے ساتھ جڑے بارڈر پہ جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ چینہ کافی حصہ ان سے لے چکا ہے پھر نپال بھی ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ تو ان کا اصلی جو ہے وہ دشمنی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سری لنکا کے ساتھ بھی ان کے معاملات درست نہیں ہیں صرف اور صرف بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے معاملات اور اس میں بھی اب بنگلہ دیش تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے تو لہٰذا چاروں طرف سے گھرے ہوئے نریندرہ موڈی کو اب اپنی مقامی جو سیاسی پارٹی ہیں ان کی بھی جاریت کا سامنا ہے لہٰذا یہ کبھی مقام ہے کہ ایک تو اگلہ الیکشن جو ہے وہ نریندرہ موڈی کے لیے یہ ساری صورتحال کے بعد جیتنا مشکل ہے انڈین معیشت کا بہت بڑا حصہ جو ہے انہوں نے افغان وار میں جھونک دیا اور اب جتنا وہاں پہ انہوں نے مال خرچہ کیا تھا جتنے وہاں تباہی کے منصوبے بنائے تھے جتنے وہاں حسوسی کے منصوبے بنائے تھے راہ مکمل طور پہ نکام ہو گیا ہے اور پاکستان میں پیفٹی پرسن سے زیادہ جو ان کے ایجنٹس تھے جو یہاں کام کر رہے تھے بلوچستان میں وہ کلبوشن نے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ راز اگل دی ہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کلبوشن نے وہ سارے راز بتائے سارے ایجنٹوں کے نام بتائے جس کے بعد جو ہے پاکستان کے حساس اداروں نے قوم اسلامتی کے اداروں نے انہیں اپنی حراست میں لے لیا تو ناظرین طالبان کی جو فتح ہے وہ در حقیقت پوری امت کی فتح ہے اور طالبان نے جو قابل پہ جھنڈا لہر آیا ہے وہ بڑا زبردست کام کر کے دکھا ہے اور ناظرین آخر میں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ طالبان نے آخر پندرہ اگست کو ہی قابل میں داخل ہونے کا اعلان کیوں کیا حالانکہ دس اگست تک یہ پورا امکان تھا کہ طالبان پورے قابل پہ قبضہ کرنے والے ہیں در حقیقت طالبان کے ذہن میں تھا کہ امت کے دشمن نریندرہ مودی کے موں پہ تھپڑ جو لگے گا وہ پندرہ اگست کو زیادہ زوردار لگے گا اور پورا سال جو ہے نریندرہ مودی اپنے کانوں میں سان سان محسوس کرے گا چونکہ پندرہ اگست بھارت کی ازادی کا دن ہے چودہ اگست پاکستان کی ازادی کا دن ہے لہٰذا پندرہ اگست کو طالبان نے اپنا جھنڈا قابل میں لگا کر یہ اعلان کر دیا کہ پورا افغانستان فتح ہو چکا ہے اور اس میں اگر کوئی تھوڑا بینی فیشری رہا ہے سابقہ حکومت کی طرف سے وہ صرف اور صرف عبداللہ عبداللہ ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اشرف گنی مجھے باندھ کر یہاں سے بھاگ گئے ہیں یعنی مفرور ہو گئے ہیں یہاں سے تو ہو سکتا ہے ویسے تو طالبان کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے لیکن طالبان کا چوروں ڈاکوں اور غداروں کے لیے ایک خاص قانون ہے وہ غدار کو کبھی معاف نہیں کرتے لہذا آنے والے دلوں میں عبداللہ عبداللہ کی پوزیشن کلیر ہوگی کہ پھانسی دے کر چوک میں لٹکا جاتا ہے یا سرکلم کیا جاتا ہے یا اسے بھی معافی دے دی جاتی ہے کیونکہ جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کروانے والوں میں عبداللہ عبداللہ صاحب بھی تھے تو آنے والے دن اور خبریں لائیں گے امت کے لیے اچھی خبریں ہوں گی انشاءاللہ عزیز پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہوں گی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے اچھی خبریں ہوں گی فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے انشاءاللہ اچھی خبریں ہوں گی شمشاد مانگڑ کو فیلعال اجازت دیجئے اللہ حافظ